اگلے دن میں جسٹس عمر اطاب اندیال کی تقریر سن رہی تھی حوالہ دیتے ہیں جسٹس کونیلیس کا اور تابداری کرتے ہیں جسٹس منیر کی حوالہ دیتے ہیں جسٹس کونیلیس کا اور پیروکاری کرتے ہیں جسٹس منیر کی عمر اطاب اندیال صاحب جس کلم کو آپ بے دردی سے عمران داری کے لیے چلاتے ہیں انصاف کا خون کرنے کے لیے چلاتے ہیں آئین کو توڑنے کے لیے چلاتے ہیں آئین کو ری رائٹ کرنے کے لیے چلاتے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ کے اس کلم کو طاقت جو ہے وہ پاکستان کے آئین نے دی ہے پاکستان کی پارلیمنٹ نے دی ہے پاکستان کے منتخب وزرائی آزم نے دی ہے آپ کے اس کلم کو طاقت آپ کے منتخب نمائندوں نے دی ہے ہم پچتر سال کے ہو گئے پاکستانیوں مگر ہماری قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ آپ کی قسمت نہیں بدل سکی تئیس کروڑ عوام کی قسمت نہیں بدل سکی کیونکہ اس بیلڈنگ میں کچھ لوگ جو بیٹھتے ہیں ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ آج ملک جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس فتنے کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس طوائف الملوکی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے جس انتشار کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے ملک نے جو کرائیسس جنم لیا ہے وہ زمان پاک سے کم اور عمر اتابندیال کی کسی سے زیادہ جنم لیا ہے اور یہ کرائیسس کی یہ لہر اس دن پھوٹی تھی جب مقدمہ کوئی اور تھا اور سوو موٹو کسی اور بات پر لیا گیا اور اس کے بعد آئین کو ری رائٹ کیا گیا سکسی تھری اے کو کی غلط تشریح کی گئی میں آپ کو بتاؤں میں بتاؤں عمر اتابندیال نے آئین کو کیسے ری رائٹ کیا آئین یہ کہتا ہے میرے بھائیوں دھیان سے سننا آئین یہ کہتا ہے کہ جب کوئی سیاسی جماعت کا رکن اپنی جماعت کی مرضی کے خلاف ووٹ دیتا ہے تو اس کو ڈی سیٹ کیا جاتا ہے آئین یہ نہیں کہتا کہ اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا عمر اتابندیال نے آئین کو ری رائٹ کیا اور یہ لکھا کہ وہ جماعت کا رکن ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا جو ڈی سیٹ بھی ہوگا اور اس کا ووٹ بھی نہیں گنا جائے گا آئین میں تو یہ کہیں نہیں لکھا آپ کے اوپر تو آئین کی حفاظت کی ذمہ داری تھی جو چیز آئین میں نہیں لکھی وہ آپ نے کہاں سے لکھ دی اور اس کے بعد اس کے بعد میرے بھائیوں چار تین کے فیصلے کو اپنی کرسی کے اپنی طاقت کے غلط استعمال سے تین دو کے فیصلے میں بدلا اور پھر ہمیں کہا کہ چار تین کے اکثریتی فیصلے کو نہ مانو اور تین دو کے اقلیتی فیصلے کو مانو اب مجھے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ فیصلہ اکثریتی ہوتا ہے یا اقلیتی ہوتا ہے ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے بدنیتی سے دیا ہم کیوں مانے وہ فیصلہ جو آپ نے جھوٹ بول کے دیا اور اس کے بعد آپ نے یہی پر نہیں رکے آپ نے چار تین کے معاملے میں اور تین دو کے معاملے میں اپنے ساتھی ججز سے بھی جھوٹ بولا اور اتنا جھوٹ بولا کرسی کا اتنا غلط استعمال کیا کہ آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیلو ججز آپ کے برادر ججز بھی چیخ اٹھے کے یہاں سے بدنیتی کا مظاہرہ ہو رہا ہے آپ نے امران کی اتنی زیادہ اور ڈھٹائی سے سہولتکاری کی عمرتاب اندیال صاحب کہ آپ کے فیلو ججز انہوں نے نہیں کہا اپوزیشن نے نہیں کہا حکومت نے نہیں کہا آپ کے برادر ججز جو آئین اور قانون کا پاس رکھنے والے ججز ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنی کرسی اور اختیار کا غلط استعمال کیا آپ نے سوو موٹو کے اختیار کا غلط استعمال کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط استعمال سے آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ون مین شو بنا دیا کیا بنا دیا اور آپ نے اتنی امرانداری کی اتنی سہولتکاری کی آئین اور قانون کا اس ڈھٹائی سے قتل کیا کہ لوگوں کے سر شرم سے جھک گئے پہلی بار آپ کی اس امرانداری کی وجہ سے پہلی بار سپریم کورٹ جیسی مقدس عدالت میں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت بغاوت کسی صورتحال کا سامنا آئے ججز ایک دوسرے کے خلاف فیصلے دے رہے ہیں ہم نے کیا فیصلہ ماننا ہے پہلے تو آپ کے ساتھی ججز آپ کے فیصلے نہیں مان رہے اور اس فیصلے کے نتیجے میں آپ نے حمزہ شہباز شریف کی حکومت توڑ دی اور پلیٹ میں وہ حکومت رکھ کر تحریک انصاف کو پنجاب میں پیش کر دی جبکہ آپ جانتے تھے کہ یہ حکومت آپ جس کے ہاتھ میں دے رہے وہ اسیمبلی توڑے گا اور میرے بھائیوں یہ بات بعد میں قوم کو پتا چلی کہ یہ بہت گہری سازش ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ لوگوں کو پتا چلا کہ اس میں اسیمبلی توڑنے میں صرف عمران خان شامل نہیں تھا صرف پرویز الائی شامل نہیں تھا اس میں یہاں پر شہرہ دستور میں بیٹھا ہوا صدر پاکستان بھی شامل تھا عارف الوی بھی شامل تھا جس نے اپنے پاس بٹھا کر جنرل باجوا کے ساتھ یہ فیصلہ کرایا کہ پنجاب اسیمبلی ٹوٹے گی اور الیکشن اراؤنس ہوگا لیکن قوم یہ نہیں جانتی قوم یہ نہیں جانتی کہ اس کا ایک سب سے بڑا کردار اس سازش کا عمران کا تو آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے باجوا صاحب کا آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے صدر الوی کا آپ کو پتا چل گیا پوری قوم جانتی ہے آج میرے سے سن لو اس سازش کا سب سے بڑا چھپا ہوا اور گھناونا کردار عمر عطاب اندیال جس نے ظاہر ہے اسیمبلی توڑنی تھی تو اس سے پوچھا گیا نا کہ اسیمبلی توڑنی ہے تو تم الیکشن دوگے اس نے کہا بے فکر ہو کہ اسیمبلی توڑا میں تمہیں الیکشن دوں گا اور کل الیکشن ہونا تھا چودہ مئی کو میں عمر عطاب اندیال سے پوچھتی ہوں عوام اتنی بے چین تھی الیکشن کے لئے تو کل عوام نکلی کیوں نہیں ووٹ ڈالنے کے لئے اور جب عمر عطاب اندیال صاحب نے پوچھا کہ بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کے تو یہ پوچھا کہ ساٹھ عرب کے ڈاکو میری عدالت میں تشریف لائے ساٹھ عرب کا ڈاکا ڈال کے تمہیں کتنی خوشی ہوئی ہے یہ قوم پی ڈی ایم آپ سے پوچھتی ہے کہ اتنی خوشی آپ کو کس چیز کی ہوئی تھی اور دیکھو دیکھو صرف زمانت نہیں دی رہائی نہیں دی یہ کہا کہ مرسیڈیز بینس کے اندر اس مجرم کو یہاں سے لے کر جایا جائے اور اس کے بعد کہا کہ تین کمروں کا جو ریسٹ آوس ہے وہاں لے کر جایا جائے دس افراد جو خاندان کے ان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے بھئی دس افراد کے پورے خاندان کے جو دس افراد ہے اس کے ساتھ تو اس کی بنتی نہیں ہے اس کو کہہ رہے دس افراد کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دی جائے اور آپ عمران خان صاحب تشریف لے جائیں وہاں جائیں کھائیں پیئیں گپے لگائیں اور سو جائیں اور پھر کہا وشیو گوڈ لکھ کیا کہا آواز میں آئی عمرتہ بندیال صاحب نے امران خان کو کہا امران خان صاحب وشیو گوڈ لکھ کیا کہا وہ وشیو گوڈ لکھ انہوں نے امران خان کو نہیں کہا تھا وہ میسیج انہوں نے اسلام آباد ہائے کورٹ کو دیا جہاں سے ایک کمرے میں گیا تو دس زمانتیں ملی دوسرے کمرے میں گیا تو بیس زمانتیں ملی اور کہا گیا کہ عزل سے عبد تک کی زمانت پیدائش ہونے کے بعد سے قیامت کے بعد تک کی زمانت تم نے جو گناہ کیا ہے اس کی بھی زمانت جو گناہ تم آئندہ کروگے تمہیں اس کی بھی زمانت اور فرشتوں سے بھی کہوں گا کہ قبر میں جب یہ جائے گا اس سے سوال نہ کرنا کہنا آپ کو مل کے بڑی خوشی ہوئی زمانت کے قانون کا پوری دنیا میں کسی دنیا کی عدالت میں اتنا گنونہ مزاق زمانت کے قانون کا نہیں ہوا ہوگا جو یہاں سے عمر اتابندیال نے کیا اس دن دیکھیں ظلم کسی کو تا حیات زمانت کسی کو تا حیات نہ اہلی تو جب میں کہتی تھی کہ ترازو کا پلڑا جھکا ہوئے تو آپ سمجھ آئی کہ ترازو کا پلڑا کیسے جھکا ہوئے جو پلڑا جھکا ہوئے نہ ترازو کا اس میں عمر اتابندیال اس میں عمران خان اس میں مظاہر نقوی اس کے اندر اجازو الہیسن اور لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بیٹھا ہوئے اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں ساسو ماں بھی بیٹھی ہوئی شکر ہے اس دن انہوں نے کہا کھائیں پیئیں گپیں لگائیں سو جائیں یہ نہیں کہا کہ میں اپنی ساسو ماں سے کہتا ہوں اچھا سا کھانا پکا کے آپ کو وہاں بھیج دے